موسیقی موسیقی تفسیر سورہ اصوفات آیت نمبر 133 اور لوت علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر پھیجے گئے تھے یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب کھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیاں کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت نو علیہ السلام کا قصہ حضرت علیہ السلام کا قصہ اور اب ماضی میں عذاب رزیتہ بستیوں کے حوالے سے لوت علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کہ لوت علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تھے نبی تھے پیغام رساں تھے انہوں نے بھی اپنی قوم کو عقیدہ توحید کا پیغام دیا اور فکر آخرت کی دعوت دی لیکن وہ ان کی تنبیہات پر ایمان نہ لائے تو ایمان لانے والے اہل خانہ اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی تو بچا لئے گئے عذاب سے دوچار نہ کیے گئے اور وہ بیوی جو ایمان لانے میں محروم رہی وہ نبی کے اتنے قرب کے باوجود عذاب سے دوچار کر دی گئی سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ عقائد کی اصلاح عقائد کی اصلاح عقیدہ توحید عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت کی اہمیت اجاگر کی جاری ہے کہ اگر کوئی نبی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق والا شخص ایک بیوی سے زیادہ قرب کا تعلق اور کس کا ہو سکتا ہے لیکن ایک نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود بھی اگر عقائد دروست نہیں تھے شرک کا طریقہ تھا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے حکم کے اطاعت میں کمی کا طریقہ تھا تو وہ اتنا قربی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا اور عذابِ الہی سے دوچار کیا جائے گا پھر باقی سب کو تحس نحس کر دیا آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں آتی اور یہ اشارہ جو ہے وہ یہ کہ آپ کو بتائیں کہ جب قریش کے تاجر جو ہیں لیلا فے قریش اللہ سبحانہ وتعالی نے قریش کو یہ کہا تھا کہ وہ سفر کرتے تھے اور وہ سفر کرتے تھے شام اور فلسطین کی طرف تو جب وہ شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے تو اہلِ یہ جو قومِ لوت کے علاقے ہیں ان کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا تھا یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے یاد کرو وہ جب ایک بھریوی کشتی کے طرف بھاگ نکلا پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس نے مات کھائی آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے بیٹ میں ہی رہتا ہاں جی یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ انبیاء یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی سورہ انبیاء میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہیں ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا گیا کہیں صاحب القود کہا گیا کہیں زنون کہا گیا لیکن یہاں پر یہ قصہ اب تیسری دفعہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسولوں میں سے تھے اور وہ نینوہ کی بستی کی طرف بھیجے گئے تھے نینوہ کی بستی جن کا اصل گناہ یہ چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں صرف دہرانی ہیں اس نینوہ کی بستی کے لوگوں کا اصل گناہ شرک کا ارتکام عقیدہ توحید کی کمی اور فکر آخرت سے غفلت حضرت یونس علیہ السلام ان کو شرک سے ممانیت اور شرک سے شرک کے ارتکاب سے تمبیح کرتے تھے عقیدہ آخرت ان کے دلوں میں راسک کرتے تھے اور فکر آخرت کے تحت عقیدہ توحید کو ماننے کی دعوت دیتے تھے لیکن قوم مان کے نہیں دیتی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے نینوہ کی بستی کے لوگوں کو عذاب کی وعید دی کہ تین دن بعد تمہیں اللہ کا عذاب آ لے گا یہ دستور یہ طریقہ ہمیشہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رہا ہے انبیاء کے ذات کہ نبیوں کو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تھا وہ اپنی بستی سے ہجرت کر کے نہیں نکلتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی بشری تقاضوں پر جو کمی کا ماملہ ہوا کیا کہ انہوں نے جلدبازی کا ماملہ کیا کچھ حد تک بسبری کا ماملہ کیا اور قوم کے ایمان نہ لانے اور حق کی تقضیب کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے ہجرت کے حکم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس جلدبازی کا کام کیا اور اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے خجرت کا طریقہ اختیار کیا ایک دریا کے طرف روانہ ہوئے کشتی میں سوار ہوئے کشتی اللہ کی حکم سے مجدھار میں توفان میں گھر گئی اور پھنس گئی اس دور کے لوگوں کے دستور کے مطابق کشتی کے ملاح نے کشتی کے تمام مسافروں اور سواروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو ہماری کشتی ایک گرداب میں ایک مجدھار میں پھنس گئی ہے اور غرقاب ہونے کے قریب ہے تو یقیناً ہم سب میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جو آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے آقا سے مقاطبت کے بغیر بھاگ جانا یہ ایک ایتکلی اس دور میں ایتکلی یہ ایک ناپسندیدہ عمل تھا حالانکہ غلامی بزاتے خود ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے اور غلام جو ہے وہ مضبوم ہے لیکن غلام اپنے آقا سے بتائے بغیر بھاگ جائے یہ پسندیدہ عمل کبھی بھی نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اڑتی نبی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں ایک کون سا ہے ان میں ایک آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے مقاطبت کیے بغیر اپنی آزادی کی قیمت ادا کیے بغیر بھاگ جانے والا غلام جو ہے یہ بدہدی کر رہا ہے یہ خیانت کر رہا ہے یہ زیادتی کر رہا ہے اور یہ ایتھکلی شریعت کے حوالے سے غلط کام کر رہا ہے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس اپنے مالک کے پاس پلٹ نہیں آتا دوسرا نشے میں مس شخص جب تک اس کو غوش نہیں آ جاتی اور وہ عورت جس کا شہر اس پر اس سے کسی جائز اور حق بات پر ناراض ہے جب تک اس کا شہر اس سے راضی نہ ہو جائے تو لہٰذا یہ ملہ نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی ایک شخص ایسا ہے جو آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ آقا سے بھاگا ہوا غلام جو ہے اسی کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیف اور آفت آئی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم میں سے غلام کونسا ہے پہلے تو یہ کہا گیا کہ اعتراف کیا جائے لیکن پھر اس کے بعد قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا پہلی دفعہ قرآن دازی کی گئی حضرت اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے پکڑ کے ان کو سمندر کے حوالے کر دیا اب جو ہی ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا یہاں وہ خود سمندر میں کودے ایک بہت بڑی سی مچھلی جسے آج ہم عرف عام میں ویل مچھلی کے نام سے جانتے ہیں بڑی سی ویل مچھلی قد آدم بڑی مچھلی جو ہے وہ آئی اور اس نے آنن فانن یقلخت حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے اور وہ تکلیف اور وہ مسیبت اور وہ رنج اور وہ غم اور عذیت اور دکھ کی وہ سیچوئیشن اس کے اندر یہ بہت بڑی آزمائش اس آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا انہوں نے محاسبہ کیا قرآن حدیث سمجھ یہی تو طریقہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کوئی آزمائش کوئی مشکل کوئی کٹھن مرحل آئے تو جہاں ذکر کرنا ہے شکر کرنا ہے سبر کرنا ہے دعا کرنی ہے وہاں پر تکلیف کو اپنے عمال کا ایک ذریعہ سمجھنا ہے عمال کی وجہ سے آئی ہے تو سب سے ایک اہم بات جو ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے پتا چلتی کہ جب تکلیف آئے تو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا شرس نے جہاں اور بہت سے رب پسند کام کرنے وہاں اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے محاسبہ اور پھر محاسبے کے بعد اعتراف خطا ندامت پشمانی استغفار اصلاح تربیت اور تذکیہ کا وعدہ اور اللہ سے مدد یہ استغفار کا عمل حضرت یونس علیہ السلام نے اپنایا اور کلمات کیا تھے اللہ تو پاک ہے تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں تو ہی میرا معبود برخق ہے تیری عبادت تیری بندگی تیری میں اطاعت کرتا ہوں تو ہی میرا معبود برخق ہے تو پاک ہے تیرے فیصلوں میں تیرے حکم میں تیرے احکامات میں کوئی کمی کوئی کتا ہی نہیں کتا ہی میری ہی تھی کمی میری ہی تھی تو گویا انہوں نے کی کمی کا اطراف کیا اس پر استغفار کیا نادم ہوئے پشمان ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ندامت اور پشمانی اور استغفار کو قبول کر لیا اور مشکلات کو دور فرما دیا اصول کیا ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں مختصرا دہرا لیجئے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اس کے سبب اس کے اسباب وہ خود سے خود فراہم کر دیتا ہے انبیاء بشر تھے بشری تقاضوں پر انبیاء سے کمی کتاہی خطائیں سرزد ہوئیں انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اگر حضرت یونس علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا اور ان کو پتا ہوتا کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی اس عمل کا ارتکاب نہ کرتے انبیاء بشر ہیں بشری تقاضوں کے مطابق خطا کمی کتاہی کا ارتکاب بھی ہوا اور بشری تقاضوں کے مطابق ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا وہ غیب کے علم کے حامل نہیں اور پھر جب نبیوں سے کمی اور کتاہی ہوئی انبیاء سے رسولوں سے پیغمبروں سے بھی جب کمی اور کتاہی ہوئی تو مواخصہ پکڑ سزا تکلیف اور آزمائش کا معاملہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں تین دفعہ آیا ہے ان کے نام کے پیچھے قرآن میں ایک صورت مذکور اور موجود ہے ان سے بھی جب بشی تقاضوں پر کمی اور کتاہی ہوئی مواخصہ ہوا سزا ہوئی اور اس کا تذکرہ کیا گیا اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ رب کی نافرمانی بسبری نشکری جلدبازی اللہ کے حقامات کی کی ادائیگی میں کمی اور کتاہی کرے گا اور پکڑ نہیں ہوگی سوال نہیں ہوگا حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ محاسب نہ حساب ہی اسیرہ اور پھر یہ بھی بتا چلتا ہے کہ انبیاء سے بشی تقاضوں پر کمی اور کتاہی تو ہوئی لیکن اللہ کے محبوب اللہ کے پسندیدہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کا طریقہ کمی اور کتاہی اور خطا پر استغفار اطراف خطان ندامت اور استغفار سارے کے سارے بنی آدم خطا سب سے کتاہی ہوں گی سب سے کمی ہوں گی سب سے کتاہی ہوں گی لیکن نبیوں کا طریقہ خطا کے بعد ہمیں بار خوا دکھایا گیا حضرت موسی علیہ السلام کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حضرت یونس علیہ السلام کا طریقہ تمام انبیاء کا طریقہ کار دکھایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ کہ جب ان سے کمی کتاہی ہوتی تھی اعتراف کرتے تھے نادم ہوتے پشیمان ہوتے اور مومنوں کی صفت اپنے کمی اور کتاہی پر اسرار کر کے جمعے اور ڈٹے نہیں رہتے اعتراف کرتے تھے نادم ہوتے استغفار کرتے تھے تو کمی اور کتاہی پر رب پسند طریقہ بھی پتا چل رہے اور پھر استغفار کی بھرقات اور فیوز بھی پتا چل رہی ہیں اس واقعے سے نوی اور دہرا لیجی استغفار کا مطلب ایک ہزار دفعہ استغفار کی تسبیح پڑنا نہیں ہوا کرتا استغفار کا مطلب کیا ہے اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرنا اپنے گناہوں کا ڈھاپ پہ جانا چھپائے جانا یہ طلب کرنا بنیادی طور پر استغفار ہے وہ چاہے ایک یا دو دفعہ خلوصے دل سے دل کی اتھا گہرائیوں سے صداقت سے ندامت اور پشیمانی سے جب مندار رو کے اطراف کرتا ہے اللہ کمی ہو گئی اللہ خطا ہو گئی اللہ بھول گیا تھا اللہ نہ فرمانی کر بیٹھا تو وہ ایک دفعہ کانشس اخلاص کے ساتھ شعور کے ساتھ ایک دفعہ بھی استغفار کرنا شاید اس ایک ہزار کی تسبیح پر بھاری ہے جس میں اس طرح خطا کی کیفیت اس شخص کے دل کے اوپر تاری نہیں ہے جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کرتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لئے آسان کرتے اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کرتا ہے اللہ اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں ہر تکلیف اور مشکل سے نکلنا اس کے لئے آسان کرتے ہیں اور رزق رزق اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کتاہی کا ارتکاب ہوا مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں اور پانی اور عزیت اور دکھ کے اندر آزمائش کے اندر رکھے گئے اطراف اور استغفار کیا اللہ نے کیا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا آخر کار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں چٹیل زمین پر پھینک دیا اس پر بیل دار ترخت اگا دیا اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا ایسے زائد لوگوں کی طرح بھیجا وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ استغفار کرنے والے نبی کو سکینہ دیا سکون دیا اتمنان قلب دیا سبر دیا اور پھر مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کے ساحل سمندر کے ساحل پہ پھینک دیا ہر تکلیف سے نکلنا آسان کر دیتا ہے استغفار اور رزق رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو محضرت یونس علیہ السلام کو رزق کہاں سے دیا کیا جب ساحل سمندر پر سقیم بڑی ہی قمزور اور بڑی ہی تکلیف دیا اور بیماری کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا پھینک دیا تھا مچھلی نے آپ کو بتائیں کہ مچھلی اور جانوروں کے بھی سارے ہی مچھلی کے پیٹ کے اندر جو تہذاب ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس تہذاب کے لگنے کی وجہ سے خال اور جلد بلکل اتر گئی تھی پوری کی پوری سکن ڈیبرائیڈڈ اور اس قدر تکلیف دے اور اس عذیتناک حالت میں مچھلی کے پیٹ سے اگل کر ساحل سمندر کے اوپر پھینک دے گئے ساری کھال اتری جسم ننگا ہے زخم ہے آبلے اور انفیکشن کا امکان ہے اور پھر کیا رزق کی کمی ہے مستقیم حالت میں خود جا کے اپنا رزق اور خوراک تلاش بھی تھی کہاں سے ایک قدو کی بیل اگا دی گئی اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر ایک بیل دار پودا کون سا تھا قدو کا ایک بیل کیوں اگائی تھی قدو کی بیل کی اگانے کا مقصد اس کے پتے بہت چھوڑے ہوتے ہیں ان کا سایا بھی ہوتا ہے اور پھر قدو اور کیڑے مقوڑے نہیں آتے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی کھال اور جلد اتر چکی تھی اور اگر مکھی وغیرہ بیٹھتی تو زخم کے خراب ہونے اور بگڑنے کا بہت شدید امکان تھا اللہ کے حکم سے یہ ہے استغفار کی برکات اور فیوس بخشش طلب کرنے والے استغفار کرنے والے اس نبی کو اللہ نے سکینہ بھی دیا مشکل سے آسانی بھی دی اللہ نے اپنی معاونت بھی دی اور اللہ نے رزق غیب سے کہا دیا یہ تو اللہ نے سایا دیا جسم کی حفاظت فرمائی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک ہرنی ایک ہرنی پہم کیا اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم قرآن کی عذاب رسیدہ بستیوں کے قصوں میں سے واحد قوم ہے جس پر عذاب کی علامت آئی لیکن عذاب الہی ٹال دیا گیا یہ واحد قوم ہے ورنہ اللہ کے حکم سے جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر ٹلا نہیں اس قوم پر عذاب آیا اور عذاب ٹل دیا عذاب آیا عذاب کے اثرات آئے قوم نے عذاب کے اثرات دیکھے اور عذاب ٹل گیا کیوں وجہ تو اس لیے تھی کہ اس قوم پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت مکمل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ نے حضرت یونس علیہ سلام کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا ابھی مائیگریشن کا حکم نہیں دیا گیا تھا ابھی نبی کو یہاں پر قیام کا حکم دیا گیا اس کی ابھی تک اللہ کے طرف سے حضرت یونس علیہ سلام کے لیے اتمام خجت قوم کے لیے نہیں ہوئی تھی اور اس اتمام خجت کے آنے سے پہلے نبی روانہ ہو گئے تھے عذاب آیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے حضرت یونس علیہ سلام نے عذاب کی پیشنگ کی تھی جب قوم نے عذاب کی علامتیں دیکھیں تو وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک کھلے میدان میں آئے اور انہوں نے قسرت سے استغفار کیا انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا بخاصیت ایک جماعت کی شکل میں ایک قوم کی شکل میں من حیث قوم حضرت یونس علیہ کی قوم میں حجت نہیں ہوئی تھی اللہ کی طرف سے عذاب ڈال دیا گیا میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا پیغام ہے آج عذاب چھوٹے چھوٹے عذاب امڑ امڑ کے آ رہے ہیں ہم عذاب کی علامتیں بھی دیکھتے ہیں اگر میں اور آپ ہماری قوم من حیث قوم بحسیت قوم اگر اللہ کو اپنا معمول بنائیں ہم اپنے رب سے اپنی کیوی بدہدی اپنی خیانت اپنی کمیوں اپنی کتاہیوں اپنی نسیان اپنی خطہ اپنی زیادتیوں کا اطراف کر لیں اللہ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہمارے آباؤ اجداد نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایک خطہ دے ہم اس پر تیرے نظام تیرے نظام کو قائم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مدینہ کو قائم کریں گے ہم نے بدہدی کی ہم نے کمی کی ہم نے کتاہی کی ہم نے تاغوتی نظام کو رائج کیا ہم اپنے معاشر میں بے حیائی فہاشی رشوہ جور وزاری اور سارے کے سارے گناہ ساری کی ساری کمیاں جو عذاب رسیدہ بستیاں جن کا اتقاب کرتی تھی ساری کے ساری ہم اپنے اندر داخل کر چکے اس سے زیادہ بدتر شکل میں اپنا چکے ان کا اعتراف کرنے کے بعد نادم ہو کر اگر ہم استخبار کریں تو انشاءاللہ سنت اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پھر سرہ ان لوگوں سے پوچھو کیا ان لوگوں کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لئے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لئے ہوں بیٹے یہ کیا بات تھی مشکین مکہ میں نے آپ کو باہر ہا یہ بات بتائیے کہ مشکین مکہ فرشتوں کو مونس کہتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی دیویاں اور ان کے بت بنا کے ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے منتیں مرادیں نیازیں چڑھاوے چڑھاتے تھے اس تصور سے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کو نظر نیاز دیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو کے قیامت کے دن اپنے نعوز سمہ نعوز منذار اپنے والد اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور دنیا میں ہماری دعاوں کی حاجت روائی اور رسانی کا ذریعہ بنیں گے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے مشکین مکہ کا وہ شرک جس پر وہ زد سے قائمت نبی کی توحید کی دعوت کے باوجود اب دریکٹلی اس پر ایک زد لگائی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ سوافات میں بنیادی مضمون کیا ہے عقیدہ توحید اور فکر آخرت اور مشکین مکہ اس شرک کو چھوڑ کے توحید ہی کو مان نہیں رہے تھے اللہ نے کیا کیا طریقہ اپنایا اللہ نے کاری قرآن کو سورہ زافات میں اس کی ذات کی مثال دی ماضی کی واقعات سنائیں مستقبل کی روح دادیں بتائیں جنت اور جہنم کے نظارے دکھائیں اور اب اللہ سبحانہ تعالی ڈائریکٹ مشکین مکہ کو ان کے حال اور ان کا رویہ دکھا رہے ہیں اس شرک سے بات نہیں آگے کیسے تم نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے کہ اپنے لئے تم بیٹے پسند کرتے ہو مشکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کے گلے تمہا دیتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے یا یہ زم بن کتل لتونی کیلئے تو سوال کیا گیا تھا اپنے لئے بیٹے پسند کرتے اللہ کیلئے بیٹیاں پسند کرتے کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنائے اور یہ آکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں خوب سن لو دراصل یہ لوگ دوسرے لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں بس تم اور تمہارے یہ تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزہ کی بھڑکتی آگ میں جھلسنے والا اللہ ہم اللہ تجل من ہم اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مقام مقرر ہے ہم صف کون مشغین مکہ یہ کہا کرتے تھے یا اہل کتاب کہ کاش ہمارے پاس ذکر ہوتا جو پشلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب انقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اپنے بھیجے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں یقینا ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو رہے گا اللہ ہمیں اپنے لشکر اور اپنے پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل فرما پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدد تک انہیں ان کے حال پر بس ذرا انہیں کچھ مدد کی چھوڑ دو اور دیکھتے رہو ان قریب یہ بھی خود دیکھ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سوفات کی آخری تین آیات آخری تین آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ایک بھرپور تعرف کروایا اور عقیدہ توحید کو راسق کرنے کے لیے اپنی پہچان کا طریقہ اختیار کروایا اللہ پاک ہے سبحانہ ربی کا رب العز اممہ ی صفون یہ مشکین مکہ ہر دور کے مشک ہر دور کا شرک کرنے والے حد طور میں توحید کا انکار کرنے والے جو جو چیزیں سورہ چاند ستارے بد دیویاں دیوتا پتھر جو چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک اللہ کی اولاد فرشتوں کو کسی کو نبیوں کو حضرت عیسیٰ کو حضرت عزیر کو جو بھی وہ تصنیف کرتے اللہ اس شرک سے پاک ہے والہ اللہ اس شرک سے پاک ہے سلامتی مرسلین پر ان رسولوں پر اللہ کے لئے سورہ صوفات کی آیت نمبر ون ایٹی ون ایٹی ون اور ون ایٹی ٹو آخری تین آیات سورہ صوفات کی ان کی فضیلت حدیث مبارکہ کے الفاظ سے بتائی گئی کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد ان تین آیات کو پڑھے گا تو اس کو اس کے نیک عمل کا سب سے زیادہ بھرپور عجر دیا جائے گا جب کوئی شخص کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد نماز روزہ زکاة حاج قرآن کی تلاوت ذکر الہی کوئی بھی شکل کا نیک عمل کرنے کے بعد یہ تین آیات پڑھے گا عمل کا بھرپور یعنی سب سے زیادہ میکسیمم پوسیبل عجر دیا جائے گا اس میں ایک تو توحید کی اہمیت پتا چل رہی ہے کہ ہر نیک کام کے کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے یہ اقرار کرنا نیک عمل کے بعد کہ میں نے یہ عمل کس کے لئے کیا ہے خالص اس رب واحد کے لئے کیا ہے اپنے نفس اپنے گھرانے اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے بتوں کیسے چیز کی رضا کے لئے نہیں میں نے یہ نیک عمل کرنے کے بعد یہ آیات کا پڑھنا توحید کا اقرار توحید کی تجدید توحید بات واضح کرتا ہے کہ یہ عمل میں نے اس رب واحد کے لئے کیا ہے اخلاص والا عمل قبول ہوتا ہے اور پھر تیسری بات یہ پتا چلتی کہ جب عمل میں اخلاص ہے جب عمل میں عقیدہ توحید کی شمولیت ہے اور خالص اللہ کے لئے ہے تو پھر اس عمل کا عجر بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا پھر ایک اور بات پہ پتا چلتی ہے وہ یہ کہ عمل کی قبولیت کے بعد اس کی اس کا عجر اور ثواب سب کا برابر نہیں ہے عجر اور ثواب کے درجے زیادہ اور کم ہیں میں آپ کو بہت دفعہ کہتی ہوں کہ ایک تو نیکی کے حوالے سے نیکی کرنے کی خواہش ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد نیکی کی قبولیت کی فکر ہونا ضروری ہے پھر تیسری بات قبولیت کے بعد اس نیکی کا عجر زادہ کرنا اور اس کو بڑھانے کی فکر کرنی ضروری ہے اور چوتھی بات بڑھا چڑھا کے عجر قبول ہونے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو لہٰذا ایک چیز کہ جب نیکی کی تو اس کو عمل متقبلہ ہونا ضروری ہے اور عمل متقبلہ اس انداز میں اس خلوص میں اس عیسار میں اس قربانی میں ہو کہ اس کا عجر زادہ ہو ایک ہی عمل کرنے والا این ممکن ہے کہ تھوڑا سوا پائے اور وہی عمل کرنے والا جس کے عمل میں عیسار زیادہ ہے قربانی زیادہ ہے اخلاص زیادہ ہے ایمان زیادہ ہے اس کا عجر بڑھ جائے گا اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث مبارکہ اور سنت کے ذریعے تھے اس بات کے امت کے افراد میرے اور آپ کے امان ناموں میں نیکیاں بڑھ جائیں آپ جگہ جگہ گاہ بگاہ نیکیوں کے خصول اور نیکیوں اور خیر کی بڑھوتی کے نسکے سکھاتے میں نظر آتے ہیں اللہ ہمیں حدیث اور قرآن حدیث اور سنت کو ذوق اور شاک سے تھامنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے حدیث میں کہا اور آپ نے عمل سنت سے کر دکھایا یہ آیات رسول اللہ نماز کے بعد کے مسلون عذکار میں تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ پڑھی جانے والی نماز کا عجر میکس ملے اس لئے ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اپنی آپ لکھتے ہیں ایک ایک نکتہ ڈالتے ہیں ہم بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس سارے عمل کا ہمیں کیا ہو ہمیں سب سے زیادہ عجر دیا جائے اس لئے اس کو قرآن کلاس کے اختتام پر بھی پڑھا جاتا ہے اللہ زبانہ تعالی ہمیں قرآن میں آسانی عطا فرما مشکلات کو دور فرما بہترین ساتھی اور کافلے عطا فرما سرات مستقیم پر روا دوا موت کے وقت تک روا دوا رہنے والا خوش نصیب بنا اور اللہ سب تعالی ہم جو ٹوٹے پھوٹے ناکس ردی سے چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں اللہ سب کا اور اپنی رزا کا اور اپنی رحمت اور مرکت کا ذریعہ بنا سبحان ربی کا رب العز دی اما یسفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدون کا رحمہ انکا انتو الوحاب آمین سم آمین